اچھی پیداوار جو اگر لینی ہے فارمر نے تو اس میں وقتِ کاشت بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے جڑے ہیں اس کی گروتھ ہے وہ جتنی آپ اچھی زمین کو تیار کریں گے اتنی وہ آسانی سے زمین کے اندر پینٹریٹ کریں گی ان کی نشن اما ہوگی میرے ساتھ موجود ہے حافظ ساتھ صاحب جو آپ سائنٹسٹ ہیں اور یہ بسکلی آل سیڈ پر کام کرتے ہیں وہ اس کا طرح مختلف ورائٹیاں بناتے ہیں سب سے پہلے تو میں جانا چاہوں گا پاکستان میں کون کون سا ایریا جو ہے کنولا ہے ہماری مسٹرڈ ہے یا رائے اس کے لئے فٹ ہے اگرانے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو تاریخ صاحب میں آپ کو خشامدید کہتا ہوں کہ آپ آئل سی ڈیسٹ انسٹیٹوٹ فیصلہ باد میں آئے دیکھیں جی جو تیلدار جناس ہیں جس میں مین ہمارا کینولا مسٹرڈ یا جسے رائے اسرسوں کہتے ہیں یہ بڑا یہاں پہ اڈاپٹیبل ہے ہمارے ملک کی موسمی حالات کے مطابق اور ہم یہاں پہ اسے کاش کر سکتے ہیں چاہے وہ برانی ایریاز ہیں چاہے آپ کے ایریگیٹڈ ایریاز ہیں چاہے آپ کے جو ہمارے ریتلے رکویں ہیں سینڈی لینڈز ہیں تو یہ تقریباً پورے پاکستان کے اندر ہم اسے کامیابی سے کاش کیا جا سکتے ہیں یہ بہت ضروری تھا کہ جب بھی ہم نے بات کی کچھ فصلوں پر اس کی کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں کہ اس میں کسی ایریے میں کوئی کراپ نہیں ہو پاتی لیکن میرا خیال آئی ہے کہ آپ نے بتایا کہ یہ پورے پاکستان میں تھنڈے لاکھوں میں گرم لاکھوں میں ہر جگہ پہ کامیابی ہے اس کی زمین کیسی چاہیے ہوتی ہے جو آئیڈیل ریکوائرمنٹ ہے کینولا سرسوں کے لیے زمین کی اس کے لیے ہمیں جو میرا زمینیں ہیں وہ بہت اس کی اچھی ہے اس کے اندر اس کی نشنما ہوتی ہے اور بہت اچھی پیداوار دیتی ہے تو اس کے لیے جو آپ سب سے پہلے جو ہماری پیداواری اچھی پیداوار جو اگر لینی ہے فارمر نے تو اس میں وقت کاشت بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے زمین کی تیاری بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے زمین کو تیار کس طرح کیا ہے کیونکہ جو جڑے ہیں اس کی گروہ ہے وہ جتنی آپ اچھی زمین کو تیار کریں گے اتنی وہ آسانی سے زمین کے اندر پینٹیٹ کریں گی ان کی نشنما ہوگی وہ نیوٹرینٹس اپٹیک کرے گی اور اتنی ہی اس کی جو اوپر جو گروہ اچھی ہوگی اس کی ویجیٹیٹیو گروہ بھی اور اس کی ریپروڈکٹیو جو گروہ ہے وہ بھی اچھی جائے گی کس طرح زمین کو تیار کیا جاتا ہے دیکھیں جی سب سے پہلے تو آپ نے جو پہلی فصل کاٹی ہے اس کے سٹبل زمین کے اندر موجود ہوتے ہیں آپ نے اسے روٹا ویٹ کرنا ہے اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے روٹا ویٹ کر کے اس میں اگر آپ کی ہم یہ ریکمنٹ کرتے ہیں کہ تین سال بعد کم از کم ایک دفعہ جو گہرہ حل ہے جو سب سوائلر وہ چلائیں تاکہ نیچے کوئی ہارڈ پین بن گیا ہے سخت ہو گئی ہے زمین تو وہ بریک ہو جائے اور زمین کا نیچے تک اہموار ہو اور اس کے بعد آپ نے لیزر لیبلنگ وہ بھی تین سال میں ایک دفعہ لازمی کرنی ہے تاکہ یونی فارم پانی مل سکے یونی فارم نیوٹرینٹس جو ہے اس کی اویلیبلٹی ہو کروپ کو اور کسی بودے کو یہ فرق نہ ہو کہ ہم کہیں کہ ہمارا ایک جو حصہ ہے وہ کمزور ہے دوسرا ذرا اچھا ہے تو سارا فیلڈ ہمارا یونی فارم ہونا چاہیے تاکہ جو پیداواری صلائیت ہے وہ پوری طریقے سے ہم اسے اچیو کر سکیں میں چاہوں گا کہ ایوب ایگریکلچر سیچ انسٹیٹوٹ نے جو نئی کنولا کی ورائٹیز بنائی ہیں وہ بھی ہمارے ناظرین کو پتا چلیں اور ان کی پیداواری صلائیت کیا ہے وہ بھی تھوڑا سائز کے اوپر بات کریں ایوب ریسرچ انسٹیٹوٹ میں جو ہمارا آئل سیڈ ریسرچ انسٹیٹوٹ ہے یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے خاص طور پر دو ہزار ستارہ کے بعد ہم نے جو ہائر پیس پر اپنی ریسرچ کو لے گئے ہیں کیونکہ ہمارے ملک کا جو ایڈیبل آئل کا امپورٹ بھیل ہے وہ بہت زیادہ بڑھڑا تھا اور اس کے ساتھ جو پر کیپٹا کنزمشن ہے وہ بھی ہماری چھے کلو سے چوبیس کلو پر فی بندہ جو ہے وہ چلی گئی ہے تو اس کو مرد نظر رکھتے ہوئے ہم نے تیزی سے ایسی اچھی ورائٹیز لے گیا ہے جس میں ہماری اگر کنولا میں بات کریں سپر کنولا ہے ساندل کنولا ہے رچنا کنولا ہے جس کے ساتھ ہم نے ایک جو کام کیا جو ابھی تک پاکستان میں واحد اور بلکہ اگر میں کہوں کہ ایشیا کے اندر پہلی ورائٹی ہے کیونکہ ہمارے ملک میں گرمی زیادہ ہے اور یہاں پہ رائے زیادہ لگتا ہے تو رائے کے اندر ہم نے کنولا ورائٹی لے گیا ہے جس کا نام تھا آری کنولا آری کنولا آری کنولا یو بیگری کلچر ریسرچ انسٹیٹوٹ فیصلہ باز سے اور یہ جو شورٹ دوریشن کی ہے تقریباً ایک سو بیس دن میں پک کر تیار ہو جاتی ہے اور جو اگر اسے ستمبر میں لگائیں تو جنوری کے انڈ پہ یا فیبری کے شروع میں وہ میچور ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو مکہی کے کاشکار ہیں یا جو جنہوں نے سپرنگ میں جو فیصل لگانی ہے وہ لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ایک اور افادیتی ہائی اومیگا تھری اس کے اندر موجود ہے آم کنولا جو تھا جو ریب سیڈ والا کنولا ہے جس میں ہم آیا جیسے اب کھڑے ہیں اس میں سات سے آٹھ پرسنٹ اومیگا تھری ہے جبکہ جو آری کنولا ہے اس میں چودہ پرسنٹ تک یہ خاصیت ہے اور اس کی پھلی جو ہے یہ کھلتی نہیں ہے آم جو آپ نے کنولا دیکھا ہوگا شیٹرنگ کا اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے آری کنولا کی پھلینی کھلتی ہے اس کی کولٹی اچھی ہے اور جو ہے اسے آپ جانروں کو بھی دے سکتے ہیں اور اس کا تیل جو ہے وہ استعمال بھی کر سکتے ہیں اسی طرح آپ نے پچھلے سال ایک ورائٹی جو ریب سیڈ کے اندر ہے وہ پروف کر رہی ہے یہ ٹی ایم کنولا کے اندر وہ بھی شورٹ ڈیوریشن ہے ایک سو بیس دیس دن کے اندر پکے تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ کارٹن کا رجحان جو اب ارلی آ رہا ہے کلائمیٹ چینج کے ساتھ لوگ ارلی کارٹن اور وہی کامیاب زیادہ جا رہی ہے تو اس میں ہماری ورائٹیز ہیں یہ بڑے اچھے طریقے سے پروفارم کر سکتی ہیں اس کے ساتھ ہم اس میں جو سردی زیادہ شدید سردی اسی طرح شدید گرمی اس کو بھی چیک کرتے ہیں اور اس کے خلاف قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم ڈراؤٹ ٹولرنس جو ہے ہیٹ ٹولرنس اس کو سب کو جو کنسیڈر کر کے یہ ورائٹی بناتے ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ جو ہمارے انسٹیٹوٹ کی ورائٹی ہیں جو انٹرنیشنل ہی ہم بہار سے امپورٹ سیڈ کرتے ہیں مہنگا سیڈ کرتے ہیں اور مہنگے داموں مارکیٹ میں بکتا ہے اس سے بہت کئی گناہ زیادہ اچھا پرفارم کرتی ہیں اور پیداواری لحاظ سے بھی اور موسمیاتی تبدیلی کو بھی بڑے اچھے طریقے سے وہ ٹیکل کرتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے چند سالوں میں فارمر نے سے بڑا کاشت کیا اور جو ہماری ایوریج ہے وہ دس مند سے اب ماشاءاللہ اٹھارہ ساڑھے اٹھارہ مند پنجاب کی ایوریج آ چکی ہے